اسلام علیکم جیسٹوزنٹس اس اس محمد نویجا فر جیسٹوزنٹس ہم بات کر رہے ہیں جیسٹ نمبر سکس اور اب اس کی ایکسرسائز نمبر سکس پونٹ فائب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسٹلی آپ کا جس لے بس ہے وہ اس سے پیچھے پیچھے میکسیمم قویسٹنز کور ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کچھ ہنٹس دے دیتا ہوں اگلی ایک دو ایکسرسائز کے فائب اور سکس کے تاکہ آپ کو یہ کچھ باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رہ جائیں آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا ایلیپس پہلے تو آپ ایلیپس کے بارے میں کچھ مین ڈیٹیلز اس کی سمجھ لیجیے گا کیونکہ اسی کی بیسٹ آپ کو سنمبر بان ٹو تری کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے آگے جو اس کے ایک دو ایمپورنٹ کسٹنز ہیں وہ میں آپ کو سال بھی کر دوں گا جی پہلے اس لیکچر کے اندر ایلیپس کے اوپر بات ہوگی کہ ایلیپس آپ کی کیا ہے جس طرح آپ ڈیفرنٹ ڈیاغرام دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح ایلیپس کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ میں اگر اس کی ڈیاغرام بنا کے سارا کچھ آپ کو سمجھا دوں یہ آپ کے پاس ایک شیپ جو بن رہی ہے اس شیپ کو بچو ہم ایلیپس بولتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کی طرف بھی آتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے ایکس ایکسس یہ ہے بائی ایکسس ٹھیک ہو گیا جس ایکسس کے اوپر ایلیپس ہوگی جو اس کا مین ایکسس ہوگا ایکشلی اس ایکسس کو ہم بولتے ہیں جو جیسے یہاں پہ ہے اس ایکسس کو ہم بولیں گے میجر ایکسس ٹھیک ہو گیا اور جو دوسرا ایکسس ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں مائنر ایکسس ٹھیک ہے جی میجر ایکسس اور مائنر ایکسس کی یہ بات ہو گئی اچھا جی اس کے اندر دو فوکس ہوتے ہیں یہ آپ کا ہے سی زیرو اور یہ آپ کا ہے مائنس سی اور زیرو چونکہ ایکس ایکسس کے اوپر ہے سو یہ فوکس ون ہے ایپ ون اور یہ فوکس آپ کا ٹو ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے فوکس ون فوکس ٹو کر لیں یا ایپ ڈیش کر لیں جو بھی آپ کو بہتر لگے اینکیس یہ اس کا ورٹیکس جو سینٹر ہے اچھلی ڈیش نوٹ ورٹیکس ڈیش سینٹر ٹھیک ہے یہ ورٹیکس ہے لیکس یہاں میں اے زیرو کہتا ہوں اس ورٹیکس ون کو تو یہ جو میرا ورٹیکس ٹو ہے یہ مائنس اے اور زیرو ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح یہ میرا ایک یہ ہے میجر ایکسس جو سیمی میجر ایکسس ہے وہ آپ کا اے جو ہے وہ یہاں پہ لیا جا رہا ہے اور یہ سیمی مائنر ایکسس جو ہے یہ یہاں پہ میں فرض کریں زیرو بھی چونکہ ایکس ایکسس کے اوپر ہے تو اس کو میں کوئی دوسرا نام دے دیتا ہوں یہ لیٹس اے اور اے ڈیش کر دیں اے اور اے ڈیش کر دیں اور اس کو ہم بی اور بی ڈیش کر لیتے ہیں اور یہ زیرو مائنس بی ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس ایلپس کے مطابق سٹوڈنٹس آپ ساری ڈیٹیل سمجھ لیں اچھی طرح سے یہاں پہ ایکس ایکسس اور یہ جو ایکوئین بنے گی وہ بنے گی ایک سکوئر اوپر اے سکوئر پلس وائے سکوئر اوپر بی سکوئر از ایکوالس ٹو ون اچھا یہاں پہ میجر ایکسس کون سانسا ہوا کرے گا اگر یہ ایم سکوئر بھی آ سکتا اگر میں یہاں پہ بتا دوں کہ ایس گریٹر دن بی اگر اے بی سے بڑا ہے تو اس کا میجر ایکسس جو ہے وہ ایکسس ہے اور اگر بی اے سے بڑا ہو جاتا تو اس کا میجر ایکسس وائے ایکسس ہوتا ڈپینڈنی اپون ڈیو آف دکانسٹنٹ ویچھے این بی اوکی یہ آپ کا ہو گیا ورٹس ہو گئے سینٹر ہو گیا فوکس ہو گیا سیمی مجر سیمی مائنر ایکسس کی بات ہو گئی اس کے بعد ان کو فوسائی بولتے ہیں ورڈ لکھا ہوتا ہے ایف او سی آئی فوسائی سام او فوکس جو اس کو میں اس طرح سے لیکھ دیتا ہوں سام او فوکس جو فوکس ہے وہ ان دو ہوتے ہیں چونکہ ایلپس میں تو وہ فوسائی پلس مائنس میں آپ کے پاس یہ ویلیوز ہوتی ہیں یعنی کہ ایف جو ہے وہ پلس مائنس سی انٹو زیرو یہ آپ کے پاس ہو گیا اب اس سے آگے تھوڑا موو کرتے ہیں تو کوئی لائن جس طرح آپ کے پاس یہ ہے تو یہ کارڈ ہے جس طرح پہلے بھی ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی یہ کارڈ ہے یہ ایک فوکل کارڈ ہے یعنی کہ جو فوکس میں سے گدرے گا وہ آپ کا کارڈ کونس ہے فوکل کارڈ ہے لیکن اگر وہ کارڈ پرپینڈکولر ہے ایکس کے اوپر تو اس کو ہم لیٹس ریکٹم کہتے ہیں لیٹس ریکٹم بلکل اس طرح جس طرح اس میں اب اس میں چونکہ دو لیٹس ریکٹم ہوں گے ایک ادھر اور ایک ادھر تو جو سم آف لیٹس ریکٹم ہوتا اس کو لیٹس ریکٹرہ بولتے ہیں لیٹس ریکٹرہ تو وہ دو اس میں لیٹس ریکٹم آ جاتے ہیں جس طرح اس میں یہ بھی ایک لیٹس ریکٹم ہے اور ایک وہ لیٹس ریکٹم تو دو لیٹس ریکٹم اس میں بھی آپ کے پاس ہے کہ جو لیٹس ریکٹم کا جو لیٹس ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ بھی آگے ہم کوسٹن کے اندر بھی پروو کریں گے کوسٹن اس کا امپورٹنٹ ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے پیپر میں آیا بھی ہوا ہے تو وہ ہم کوسٹن کے اوپر بات کریں گے سو سوڈنٹس اس میں جو مین آپ کے پاس ہے ہاں یہاں ایک اور چیز بتاتا چلوں جو سی یہاں پہ ہے اس کا سکوئر لیں گے اگر ہم تھوڑی ڈیٹیلز میں اگر بات کرتا چلوں یہاں پہ ظاہر ہے یہ ہے تو اس کا بھی ایک وہ ڈائریکٹرکس لائن ہوگی ڈی ٹی ایکس جس کو بولتے ہیں تو اس کی جو ڈائریکٹرکس لائن ہوتی ہے یہاں پہ وہ ایکس ڈیکوالس ٹو پلس کا سی اوور ای سکوئر ہے سی اوور ای سکوئر اور ادھر ایک لیٹس ریکٹم ہوگا آپ کے پاس وہ آپ کے پاس آ جائے گا تو ایکس ڈیکوالس ٹو مائنس سی اوور ای سکوئر ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس ہے ای ڈائیس کالڈ سینٹری سیٹی ہے سینٹری سیٹی بیسی کے لیے ریشو ہے دو آپ کے پاس ڈسٹینس کی یہ بھی اس پہ بھی میں بات کر لیتا ہوں ریشو بیٹوین ڈی ٹو تو اس طرح سے یہ اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل آ جائے گی سی اوور اے ایکشلی یہاں پہ وہ سینٹری سیٹی ہوگی دو سی اوور اے ایس ایکوالس ٹو یہاں پہ جو ہے میں یہاں پہ بتا دوں ایس ایکوالس ٹو سی اوور اے اس طرح سے یہ سینٹری سیٹی کی ویلیو بھی آ جائے گی سینٹری سیٹی اب یہاں پہ جو سٹوڈنٹس آپ کے پاس سی ہے ڈائیس ایکوالس ٹو اے سکوئر مائنس بی سکوئر یہ مین مین فیکٹرز ہیں جن کا آپ کو بتا ہو تو آپ ہر ٹائپ با question جو ہے وہ easily solve کر سکتے ہیں اچھا یہ کچھ باتیں ہو گئیں تو سینٹری سیٹی یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں اس سینٹری سیٹی جو ہوتی ہے ایلپس کی ایلپس کی ایمسی کی اوز آ سکتا ہے ایلپس کی جو سینٹری سیٹی ہوتی ہے that is less than one numerically میں یہاں پہ آگے لکھ دوں numerically سے مراد ہی ہوتا ہے کہ اس کی positive value آپ نے لینی ہے اگر minus میں آ جاتی ہے let's say that یعنی کہ e lies in between zero to one اور یہاں پہ ایک دو اور بتا دوں پیرابولا کی سینٹری سیٹی جو ہوتی ہے اگر یہ پیرابولا ہے تو اسینٹری سیٹی ون ہے اور اگر یہ zero آ گیا تو یہ آپ کا سرکل بن جائے گا اور اگر یہ greater than تو یہ ہائپر بولا بن جائے گا تو یہ باتیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا جی تو یہ کچھ basic چیزیں ہیں اس سے related ellipse جن کا پتہ ہونا آپ کو بہت ضروری ہے اب جیسے آپ کے different questions آتے ہیں جیسے کہ آپ کو کہا جاتا ہے find an equation of the ellipse with the given data اچھا جی اب دیکھیں جیسے focus دیا ہوا ہے آپ کو plus minus three zero and the minor axis of length 10 تو یہ questions آپ خود کریں گے تھوڑا سا idea میں دے دیتا ہوں اب دیکھیں جیسے focus دے دیا گیا آپ کو وہ اس نے دیا plus minus three zero اور جو minor axis کی length ہے وہ اس نے دے دی minor axis minor axis کی جو length ہے وہ اس نے آپ کو بتا دی 10 اب دیکھیں c اس نے دے دیا 3 اور minor axis جو ہے actually جو یہ آپ کے پاس پاس ہے نا minor axis جس کی total length اس نے آپ کو بتا دی 10 ہے بی سے بی ڈیش یعنی کہ یہ اس نے کہا بی بی ڈیش لیکن اگر ہمیں تو اتنی use کرنی ہے نا یہ تو جو آپ کا semi minor axis ہوتا ہے جو اس کے نیچے use ہو رہا ہوتا ہے semi minor axis وہ آپ کا بی ہے وچhem اس پر عصر بی فائی سک�심ی ہوتا ہے یہاں سےaman بنائیں اس کا جو ہے سینٹریسٹی فوکس سب کچھ فائن کریں تو اگر آپ کو یہ سارے فارمولاز آتے ہیں تو یقینی طور پر یہ آپ کے لئے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ issue نہیں ہوگا تو یہ ہیں ellipse سے related کچھ important discussions ان کو آپ کیجئے گا انشاءاللہ question number three to five جو کہ امتحائی important three اور five specially یہ میں آپ کے لئے خصوصی طور پر جو ہے وہ next lecture کے اندر سوال کروں گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ایکسرسائز پر چلیں گے امید ہے آپ کو ellipse related جو بھی discussion ہے وہ سمجھ جائی ہوگی پھر بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ تبارک طلب پھر اسی پروگرام مثل چینل پر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ملاقات ہوگی تو Agriculture